السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اپنے چینل پہ آپ سبھی دوست صاحب آپ کو ویلکم خوش آمدی دور جی آئینو بولتا ہوں آدابرز ہے اور اپنے چینل پہ آپ سبھی دوستوں کے خیر مقتم کرتا ہوں دوستو ابھی میں اپنے گھر کے پاس ہی موجود ہوں آج میں آؤٹڈور کوکنگ کرنے لگا ہوں ایک زبردست چیز ایک زبردست ریسپی بنانے لگا ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ میں نے بنوائی تھی گریل تو آج اس کا باقیدہ استعمال کریں گے تو میرے پاس یہ چکن ہے یہ تقریباً ساڑھے تین کلو سے کچھ زیادہ ہے لیک پیسز ہیں تو یہ میں نے ایٹو کا سیٹ اپ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگ جلا رہے ہیں اس کے بعد جو بھی سیٹ اپ ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ امید ہے آج آپ لوگ انجوئی کریں گے کوکنگ اور چکن تکا پارٹی جو کہ میں یہاں پہ بنا رہا ہوں شیف تنویر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے تو شیف تنویر کی آج کی ریسپی لازمیٹ ٹرائی کیجئے گا دیکھئے گا تو چلیں اس کو پہلے ترتیب دیتے ہیں اس کی سیٹنگ کر لیں اچھا دوستو کاروائی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو میرینیشن دیکھاتا ہوں کہ میں نے چکن تکا پیسز کی میرینیشن کسی کی تو چلیں جی میرینیشن دیکھتے ہیں تو ابھی آپ لوگ چکن تکا میرینیشن دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو میں دکھاتا ہوں کس طریقے سے میں یہ بنا رہا ہوں شیف تنویر سے آج یہ بھی سیکھ لیجئے اچھا یہ ساڑھے تین کلو چکن ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں تو سب سے پہلے اس طریقے سے کٹ لگائیں گے بس اس طرح سے اور اس سیٹ پہ بھی لگا دیں گے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز آئیں دیکھیں یہ دیکھیں پھر میں اس طرح سے گہرے کٹ تاکہ جو مسالہ ہے وہ اندر تک جذب ہو جائے اور ہمارے ٹکے جو ہیں بڑے سپیشل قسم کے بنیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو میں ساری اس طرح کرلوں اس کے بعد یہ ہمارے پاس مسالے پڑھیں بڑے خاص قسم کے مسالے ہیں کیا کیا ہمیں چیزیں شامل کروں گا انشاءاللہ یہ کٹ لگا لوں اس کے بعد شیف تنویر آپ لوگوں کو یہ بھی بتائے گا ٹھیک ہے تو میرے دوستو میں نے چیکن کے جو لیک پیسز ہیں ان میں ظالمانہ طریقے سے کٹ لگا دیئے ہیں اب ان کے زخموں پہ سب سے پہلے نمک چھڑکیں گے ٹھیک ہے یہ نمک تقریباً دو ٹیبل سپون ہے کیونکہ یہ ساڑھے تین کلو چیکن ہے تو دو ٹیبل سپون اس میں یہ نمک چھڑک رہے ہیں زخموں کے اوپر اور یہ کٹیو ہی لال مرچ ہے تو یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے یہ بھی ڈال دیئے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون ادرک لحسن اور ہری مرچ کا پیسٹ بنایا ہے تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا یہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ ریڈ چلی کشمیری مرچے ہیں رنگ کے لیے یہ بھی ڈال دیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون ہے یہ زیرا پاوڈر ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ بار بیکیو مسالہ بڑا سپیشل مسالہ ہے یہ ہوم میڈ بیگم نے بنایا ہے پیسز کے لیے یہ دیکھیں یہ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون سے کچھ زیادہ ہوگا اب اس مسالے کے اوپر یہ لیمو چھڑکیں گے چھے سات لیمو ہے کیونکہ رس بہت کم ہے تو چھے سات لیمو بس اس طرح سے دوستو چکن کے جو پیسز ہیں ان کے اوپر مسالہ بغیرہ ڈال دیں آپ ان کو مکس کریں گے اچھی ذرا سے اور چار پانچ گھنٹوں کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد جو بھی کروائی ہوگی وہ کریں گے مسالہ کم یا زیادہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں جب ان کو گریل پہ رکھیں گے تو وہ آدھے سے زیادہ مسالہ تو اتر جائے گا اس لیے مسالہ اگر زیادہ بھی ہو تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگ اپنی مردی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بس جی یہ مسالے اگر لگا دی ہیں اب تین سے چار گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ملیں گے تو دوستو یہ جو پیسز ہیں یہ آئین کو لگانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تو یہ ہمارے کوئیلے جو ہیں تیار ہیں بسم اللہ اور ہمارا یہ برش بھی آیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد اوپر تھوڑا تھوڑا آئیل بھی لگائیں گے تو ہسی بھائی یہ پریکٹس کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے جب آپ تشریف لائیں گے تو بکھر گھومیں گے اور آؤڈ ڈور کوکنگ بھی کریں گے اسی طریقے سے بار بی کیو تو انجوئی کریں گے انشاءاللہ تو اب میں اس کو دوسری سیٹ بدل رہا ہوں ابھی تھوڑا سا اس سیٹ پہ تیل لگائیں گے آگ تھوڑی تیز ہے ایک انٹ رکھ کے اونچی کیا ہے جگہ کو لیکن پھر بھی میں نے یہ سیٹ چینڈ کر لی ہے اب اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئے لگاتے ہیں یہ جہاں سے میں نے گریل بنوائی ہے یہ گریل صحیح نہیں ہے ابھی میں نے فون کر کے بات بھی کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی سیٹنگ کر دوں گا تو یہ ہمارے جو تکیے ہیں تقریباً پکنے والے ہیں دیکھیں تو دوستو ہماری جو تکیا ہے وہ تیار ہو جکے ہیں آج پہلی دفع بار بی کیوں بنایا ہے تو تھوڑا سا تجربہ ہو چکے ہیں ایک تو آگ کم رکھنی ہے یہ گریل بلکل بیکار ہے اور باقی سب پرفیکٹ ہے الحمدللہ سب پرفیکٹ ہے موسیقی موسیقی ایک سب پرفیکٹ ہے ہمارے بیو باقی بیو 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 یہ دیکھیں دوستو ابھی بھی گرم ہے بہت زیادہ بسم اللہ حرامہ یہ ہے دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دوستو امید ہیں کہ یہ آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اسی طرح سے اور بھی ویڈیو لے کے آئیں گے یہ اوپر سے تھوڑا سا شروع میں آگ تھی تیز اس وجہ سے بلکل اوپر سے گریسپی اندر سے جوس گیجے دیکھیں یہ دیکھیں یہ mashallah تو تو اللہ حافظ